موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین میں سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں مہترم ناظرین اس پروگرام میں ہم قربانی کے حوالے سے فقی مسائل پر خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں اور ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے اب ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ جانور کو زباہ کرنے کے کیا مسائل ہیں ہمیشہ کی طرح شیخ دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ اس وقت ہماری سٹوڈیو میں اپنے علم سے ہم کو مستفید کرنے کے لئے موجود ہیں ہم سب سے پہلے شیخ قشت اقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے زباہ کے شرطیں دیکھیں شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زباہ کرتے ہوئے جانور کو کن چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو زباہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اور جانور جو ہے وہ آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا لیکن زباہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق ڈائریک شرطوں سے تو نہیں ہے یعنی ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن ان کا لحاظ کرنا چاہیے جن کو ہم قربانی کے آداب کہتے ہیں آداب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کی ریائیت کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ ثواب کے مستقی کھرتے ہیں کیونکہ ایمان والا بندہ ثواب کا حریص ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ حلال و حرام کے حدود کا خیال لکھیں بلکہ حلال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں حلال بھی اس طریقے سے کروں کہ میری عبادت کا زیادہ سے زیادہ ثواب مجھ کو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں لکھا ہوا ملے تو انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں ہم زب کے آداب کے حوالے سے گفتو کریں گے شیخ زبا کی شرطیں دو ہو چکی ہیں زبا کے کیا آداب شریعت کے اندر ہیں کیا طریقے اللہ کی نبی صلی اللہ سے ثابت ہیں بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے شروع سے مطالق گفتو کی اور شروع کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ریائیت کرنا ہر صورت میں ہمارے لئے ضروری ہے اگر ہم وہ ایسا نہیں کریں گے ان کی ریائیت نہیں کریں گے ان شروع کی تو ایک خم ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کریں گے اور اس سے ہماری قربانی نہیں ہوگی یہ شروع کا مطلب ہے اور آداب کا مطلب ہے کہ جن کی ریائیت کرنا مستحب ہے افضل ہے لیکن اگر ہم نے کہیں پر اس کے خلاف کیا تو ہماری قربانی کے جائز ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ان آداب کی ریائیت کرنا افضل اور مستحب ہے سواب کا کام ہے علماء نے بہت سارے آداب کا ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ ہم عمومی طور سے زباہ کے آداب کا ذکر کر رہے ہیں جو کی قربانی کے جانور کے زباہ کرنے پر بھی اپلائی اس کو کرنا چاہیے جی قربانی میں بھی غیر قربانی میں بھی آپ زباہ کریں تو ان آداب پر جی بلکل تو ایک عدب جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے استقبال قبلہ جی قربانی کو زباہ کرتے وقت قبلہ رکھ کریں دیکھیں عبادات میں عام طور سے عبادات کے آداب میں سے ہے کہ آپ قبلہ رکھ ہو کر کے وہ عبادت کریں جی جسے دعا کرنا ہے آپ دعا کسی بھی طرف رکھ کر کے کر سکتے ہیں لیکن دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ قبلہ رکھ ہو کر کے دعا کریں تو یہ زیادہ بہتا ہے بہتا رہی قبلہ تو عبادات کے بعد میں یہ عام عدب ہے کہ قبلہ رکھ ہو کر کے عبادت کی جائے تو اسی طرح سے زباہ کے آداب میں سے بھی ہے کہ کانور کو قبلہ رکھ کیا جائے اس سلسرے میں بعض روایتیں بھی ہیں ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے سلسرے میں کہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب قربانی کو قبلہ رکھ کیا حالانکہ اس روایت پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے لیکن وہ جو عمومی میں نے عمومی ایک بات بتائی عبادت کے بارے میں تو وہ چیز اس پر بھی لاغو ہوتی ہے اور اس روایت سے بھی استعناس کیا جا سکتا ہے تو قربانی کے جانور کو قبلہ رکھ کرنا یہ زباہ کرنے کے عاداب میں سے ہے زباہ کرتے ہو تو اس کو قبلہ رکھ ہونا چاہئے اس کے علاوہ ایک بہت اہم عدب ہے قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کرنا زباہ کرتے ہو زباہ کرتے ہو احسان کرنا اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ فَلْيُحِدْ آخَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب زباہ کرو تو اپنے زبیحہ کے ساتھ احسان کرو حسن سلوک کرو حسن سلوک یہ ہے کہ جس چھوری سے آپ زباہ کر رہے ہیں اس چھوری کو تیز رکھیں اگر وہ چھوری تیز نہیں ہوگی تو آپ اس کو زیادہ تکلیف میں ڈالیں گے جلدی سے وہ اس کی گردن نہیں کٹے گی تو چھوری کو آپ تیز کر لیں تاکہ اس کو آرام سے اس کو زباہ کر سکیں اور اس کی جان آرام سے نکل سکے وہ تکلیف میں نہ ہو تو یہ اس کے ساتھ احسان ہے تو یہ آداب میں سے ہے جس کی ریایت کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایک عدد یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے نہیں زباہ کریں آپ اس کو لٹا کر کے زباہ کریں آپ یہ جو ہے اونٹ کے علاوہ جانوروں کی بات ہے اونٹ کے علاوہ اگر جانوروں کو زباہ کر رہے ہیں تو لٹا کر کے زباہ کریں وہ جو حدیث اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی والی اس میں ہے فَلَمَّا عَوْزَعَهُمَا جب ان کو لٹایا تو اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا کر کے زباہ کیا تو لٹا کر کے زباہ کرنا یہ زباہ کرنے کے آداب میں سے ہے جہاں تک اونٹ کا معاملہ ہے تو اونٹ کو کھڑا کر کے زباہ کر جاتا ہے وہ ایک رگ ہوتی ہے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اس کی حکمتیں ہیں ان مسائل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں مختصر طور سے یہ کھڑے کر کے زباہ کرنا اس کی لئے زیادہ آرام دے ہے اور خون نکالنا جو کی ایک مقصد ہوتا ہے جسم سے تاکہ وہ فاسد مادہ باہر آ جائے تو کھڑے ہو کر کے وہ اچھی طریقے سے نکل سکتا ہے تو اونٹ اگر ہے تو کھڑے کر کے نہر کرنا ہے اور اگر اونٹ کے علاوہ کوئی جانور ہے تو لٹا کر کے زباہ کرنا یہ افضل ہے اس کے علاوہ جانور کو آپ بائیں کروڑ لیتا ہے اگر آپ اس میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ بڑے جانور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ زباہ کرنے میں آدھا ہی زباہ کیا اور جانور بھاگنے لگا ایسا بڑے جانور میں خاص طور پر ہوتا ہے جی تو اس کا انتظام تو گویا کہ یہ بھی ایک عدب ہے کہ اس کا آپ انتظام پہلے سے کر کے رکھیں کچھ لوگ وہاں موجود ہیں کچھ لوگ موجود ہیں کبھی ایسا ہوا جانور بھی اتاب ہو گیا تو آپ پکڑ لیں فوراں تو یہ بھی اس کے آداب میں سے ہوگا اس میں جیسے کہ اس لئے کہ آپ نے تنہا ایک آدمی کابو میں نہیں آرہا ہے ایک آدمی یا ایک دو آدمی اگر ہیں کابو میں نہیں آئے گا آپ نے تھوڑا سا کاتا اٹھ کے بھاگے گا وہ تو اس سے میں علماء نے کہا کہ اس کو نہ باندھنا آپ کاٹ رہے ہیں اس وقت تھوڑی دیر کے لئے آپ پکڑ لیں لیکن گردن کاٹنے کے بعد آپ اس کا پاؤں چھوڑ دیں جب وہ پاؤں جھٹکے گا تو اس سے خون نکلے گا اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی تو یہ بھی اس کے ساتھ احسان ہے ایک طرح سے اور گوشت کے لئے بھی یہ اچھا ہے خون اس کا نکل جائے گا تو ایسا نہیں کہ اس کا آپ پاؤں باندھ دیں اور آخر تک باندھا رہے آخر تک پکڑ کے اس کو حرکت آپ کرنے دیں اس کو حرکت کرنے دیں یہ بہتر ہے میں یہ بس میں بول رہا تھا جیسے نہیں کابو میں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑی اگر کٹ دے تو کہ ہاں اگر کھڑا ہو گیا ہے آپ نے تھوڑا سا کٹا اور کھڑا ہو گیا آپ کٹ سکتے ہیں اس پر چھوڑی میں نہیں آ رہا تھا تو اس کو نیزہ مار کر کے یا تیر مار کر کے اس کو جو ہے گرایا گیا اور حالا کی جو پالتو جانور ہیں ان کو اس طرح سے نہیں زبا کیا جاتا ہے جس طرح شکار کو تیر مارا جاتا ہے بلکہ ان کو پکڑ کے گردن سے زبا کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ مار سکتے ہیں جی بلکل اچھا ایک اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے بلکہ اس میں دو مسئلے ہو گئے تو وہ بھی میں پوچھ لیتا ہوں بھی بعض مرتبہ جو ہے بکری کاٹی جاتی ہے یا کوئی بھی مونس جانور کاٹا جاتا ہے حاملہ ہوتی ہے وہ تو اس کو زبا کرنا جائز ہے کی نہیں جائز حمل سے جائز ہے اس کے پیٹ میں بچے ہیں صرف اس صورت میں اس کو زبا کرنا جائز نہیں ہے جب ولادت کا مرحلہ اس کا شروع ہو تو گویا کہ وہ اس وقت حالت خطر میں خطرے میں ہو بچے کی نہیں تو اس وقت اس کی خربانی نہیں کرنا ہے لیکن اگر حمل سے ہے تو اس کی خربانی کر سکتے ہیں بگر کسی کراہت کے بگر کراہت کے کر سکتے ہیں اس میں حرج نہیں اگر چھے پتا ہوگی اس کے پیٹ میں جنہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ممانیت کی کوئی دلیل نہیں اور زبا کیے اور جانور پیٹ میں سے نکلا جو بچہ پیٹ میں سے نکلا تو دیکھئے دو صورتیں ہیں سکتے ہیں کار سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کی زکاة الجنین زکاة امیہی صحیح حدیث ہے کی اس کی ماں کو زبا کر دینا ہی اس کو بھی زبا کرنا ہے کیونکہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے حصہ ہے اس کے لگے ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا زبا کرنے سے پہلے کہ میرے زبا کرنے سے پہلے ہی نہیں اس کی ماں کی گردن کٹنے سے پہلے وہ اندر مرا ہوا تھا تو جائز نہیں ہے کیونکہ جس وقت آپ زبا کر رہے ہیں اس کو اس وقت اس کا زندہ ہونا ضروری ہے تب ہی تو ہم کہیں گے کہ اس کا زبا کرنا اس کو زبا کرنا ہے اور اگر وہ زبا سے پہلے مر گیا تو گویا کہ ابھی تو آپ نے اس کو بگری کو زبا ہی نہیں کیا ہے تو اگر وہ آپ کے زبا کرنے سے پہلے مرا ہوا ہے پیٹ میں تو جائز نہیں ہے اس کو کھانا اگر زبا کرتے وقت وہ پیٹ میں زندہ تھا اور زبا کرنے کے بعد مر گیا تو اس کو کھانا جائز ہے اور اگر آپ نے زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد وہ زندہ نکلا باقیدہ زندہ نکلا تو آپ اس کو زبا کریں گے کیونکہ زندہ نکلا اور نہیں موقع ملا اور مر گیا پھر وہ اگر زندہ نکلا نہیں موقع ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے پیٹ آپ ہارڈ ہیں نکالنے کا عامل جاری ہے اس وقت دیکھیں اتنی دکت سے آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا اتنی دکت سے پتہ بھی نہیں چل پائے گا لیکن اگر باہر وہ نکل گیا آپ نے دیکھا کہ باہر صحیح سالم اور زندہ نکلا ہے اب اگر آپ کے زبا کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو نہیں جائز ہے کیوں اس لیے کہ باہر نکلنے کے بعد مستقل وہ ایک نفس ہے مستقل ایک جانور ہے جب تک وہ اندر تھا تب تک اس کا حصہ تھا لیکن جب باہر نکل گیا تو مستقل ایک جانور ہے جس طرح دوسرے جانوروں کو زبا کرنا ہے اس طرح اس کو بھی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ نکلا تو اس کو ایسے نہیں کھا سکتے اگر وہ زندہ ہے تو اس کو زبا کر کے کھا کیونکہ وہ مستقل جانور کے حکم میں ہو گیا مزید آدام آدام میں ایک عدب یہ ہے کہ اس کو بائیں کروٹ لیٹایا جائے جانور کو لیکن یہ بات دھیان رہے کہ دیکھئے بائیں کروٹ لیٹا کر کے زبا کرنا اس انسان کے لیے آسان ہے جو دائیں ہاتھ سے زبا کرتا ہے بعض لوگ لفٹی بھی ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بعض لوگ لفٹی جو بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں زبا کرتے ہیں تو اگر آپ لفٹی ہیں تو اس کو دائیں کروٹ لیٹا ہیں اگر آپ دائیں ہاتھ سے زبا کرتے ہیں تو بائیں کروٹ لیٹا ہیں یعنی اس سے ہم کوئی بھی پتا چاہے لگے کہ لفٹی ہے تو بھی زبا کرے گا تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی تو مستحب یہی کہ آ رہے ہیں ہم اس پر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں دیکھئے جو اس کو لیٹا کر کے زبا کرنے والی بات ہے یہ کیوں ہے اس کی علت کیا ہے اس کو راحت پہنچانا اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کو زبا کرنا یہ اصل اس کی علت ہے اب اگر کوئی لفٹی ہے اور اس کو بائیں کروٹ لیٹا آئے گا تو اس کو زبا کرنے میں خود بھی پریشانی ہوگی جب خود پریشانی ہوگی جانور کو بھی پریشانی ہوگی تو اس لیے اس علت کی ریایت کرتے ہوئے وہ دائیں کروٹ لیٹا آئے اگر جو لفٹی ہے تو الحکم یدورو مال اللہ تو علت یہ ہے جو ہے اراحت الدبیحہ اس کو راحت پہنچانا تو جو لفٹی ہے وہ اس کو دائیں کروٹ لیٹا آئے گا جو دائیں ہاتھ سے زبا کرتا ہے وہ بائیں کروٹ اس کو لیٹا آئے گا جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح کے جو اچھے کام ہیں دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک عدب ہے یہ من بابل آداب ہے دائیں ہاتھ سے کام کرنا یہ من بابل آداب ہے اور آداب کے بارے میں علماء کے ہاں ایک قائدہ ہے کی آداب کے باب میں اگر کوئی عمر آئے تو وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ قائدہ مطلقا نہیں ہے اس کی کچھ تفاصیل ہیں اس لئے کی بہت سارے لوگ اس قائدے کو مطلق سمجھتے ہیں کہ عدب کے باب میں کوئی بھی عمر آ جائے ہمیشہ وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے عدب کے باب میں عمر استحباب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اور جو ہے خرمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کراہت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کی تفصیل آپ ایسے کریں گے کہ اگر کوئی ایسا عدب ایک منٹ ایک منٹ عدب کے باب میں عدب کے باب میں جو عمر آیا ہے جیسے مال لیجیے شریعت نے کہا کہ یہ کام دائیں ہاتھ سے کرو شریعت نے کہا کہ ایک جوتہ پہن کے نہ چلو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں تو عدب کے باب میں اگر عمر آیا ہے اگر کوئی حکم آیا ہے اور اس حکم کی مخالفت پر کوئی وعید بھی آئی ہے تو وہ عمر جو ہے اس کی مخالفت کرنا یہ حرام ہے یعنی وہ عمر وجوب کے لیے وہ عمر وجوب کے لیے ہے اور اگر نہیں کباب میں ہے تو وہ نہیں تحرین کے لیے ہے اگر اس پر کوئی وعید آئی ہوئی ہے اور اگر اس پر کوئی وعید نہیں آئی ہوئی ہے تو یا تو اس کی مخالفت کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کسی دوسرے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو عمر وجوب کے لیے ہے اور نہیں تحرین کے لیے ہے اور اگر کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس شخص کا نقصان ہو رہا ہے تو عمر کی محالفت کرنا استحباب کیلئے اور نہیں کراہت کیلئے اور اگر اس کو خود بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے کوئی لیکن جو ہے کمال میں نقص آ رہا ہے اس کے کمال میں نقص آ رہا ہے بہترین نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے استحباب کیلئے ہے تو عمر استحباب کیلئے ہے جیسے وہ جوتا پہننے والا جو مسئلہ ہے یہ کمال کے خلاف ہے تو اس لئے کہتے ہیں یہاں پر جو نہیں ہے وہ کراہت کیلئے ہے اور جو عمر ہے وہ استحباب کیلئے ہے تو یہ جو دائیں ہاتھ کا مسئلہ ہے دائیں ہاتھ سے زبا کرنے کا حکم دینا یہ من بابل آداب ہے دیکھئے اگر آپ دائیں ہاتھ سے نہیں زبا کر رہے ہیں بائیں سے زبا کر رہے ہیں اور جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو گویا کی کہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ دائیں سے ہی کرو یا اسی طرح جتنے بھی آداب ہیں لیکن اگر جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ مستحب کے حکم ہے اسی لئے تو ہم اس کو شرط نہیں ماننے ہیں جی جی اسی لئے ہم اس کو شرط نہیں ماننے ہیں تو یہ بہرحال خلاص ہے یہ کہ دائیں ہاتھ سے زبا کرنا مستحب ہے جی مستحب ہے لیکن اگر کوئی دائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے زبا کر دیں تو جائز ہے تو جائز ہے اسی طرح سے ایک عدب یہ ہے کہ جو چار رگیں ہیں جن کا ذکر ہم نے شروط میں کیا ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ ان چاروں میں سے تین کا کاٹنا شرط ہے اور چاروں کو مکمل کاٹنا یہ آداب میں سے مستحب ہے اور چاروں کو اس طرح سے مکمل کاٹنا کی مکمل وہ پوری رکڑ جائے اور اتنا کاٹنا کی جتنے سے خون نکل جائے وہ شرط ہے اور پوری کاٹنا مکمل طور سے کاٹنا یہ آداب میں سے یہ مستحب ہے کیونکہ اس سے جانور کو بھی آرام ملے گا اور خون وغیرہ جو نکلنے کا مسئلہ ہے وہ آسان ہوگا تو یہ بھی آداب میں سے ہے اسی طرح سے بعض فقہ نے ایک اور عدب ذکر کیا ہے کہ جانور کو پانی پلانا اس کی کوئی دلیل ایسی قرآن یا حدیث سے نہیں آئی ہے لیکن آپ اس کو عام دلیل کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جانور پانی کی طرف بھاگ رہا ہے یا کوئی کھانا رکھا اس کی طرف بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پیاسا ہے یا بھوکھا ہے تو بابل احسان یہ ہے کہ آپ اس کو پانی پلا دو کھلا پلا کے تب جو احسان والا قائدہ ہم نے ذکر کیا یہ اس میں آئے گا لیکن ایسا نہیں کہ اس کے قلالا ضروری ہے کہ اگر پیاسا نہیں بھی ہے پھر بھی آپ پانی پلا رہے ہو تو یہ آتا ہے اگر وہ ضرورت محسوس ہو رہے ہیں اس کو ایسا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی کی طرف بھاگ رہا پیاسا ہے اس کو یہ سمجھ لینا کہ زبا کرنے سے پانی پلا پہلے ضروری ہی ہے ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک عدب یہ ہے کہ چھوڑی کو زبا کرنے سے پہلے اس سے چھپا کر کے رکھا جائے یہ بھی من بابل احسان ہی ہے جو احسان والا قائدہ وہ حدیث ہم نے ذکر کیا کیونکہ ان چیزوں کو جانور بھی محسوس کرتے ہیں چھوڑی دے کر تو آپ پہلے سے اس کو تکلیف میں نہ رکھیں آپ چھوڑی کو اس کے سامنے نہیں رکھیں جب زبا کرنا ہو تب لے کر کے آئیں اسی طرح سے جب چھوڑی کو تیز کریں تو اس کے سامنے تیز نہ کریں اس سے اس کو محسوس ہوگا تو آپ اس کو ڈبل تکلیف نہ دیں آپ جو ہے چھوڑی کو اس سے چھپا کر کے تیز وغیرہ جو بھی کرنا ہے پہلے کر لیں پھر جب زبا کرنا ہو تو لے کر کے آئیں اس کے سامنے کے بارے میں اللہ کی نبی کی حدیث بھی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اس کو دو موت نہ دو اس کو دو موت نہ دو اسی طرح سے ایک عدب یہ ہے کہ ایک بکری کو آپ زبا کر رہے ہیں دوسری کو اس کے سامنے کھڑے کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اس کی بہت مخالفت ہو جس کو زبا کریں اس کو تنہ لے کر کے زبا کریں اس کے سامنے نہ کریں اس کو آپ پہلے سے تکلیف میں نہ مقتلا کریں تو یہ بھی آداب میں سے ہے اسی طرح سے ایک عدب یہ ہے ہم نے بسم اللہ کا ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ کرنا شرط شرط ہے لیکن بسم اللہ کے علاوہ اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ من بابیل آداب ہے جی یہ ضروری نہیں ہے اس کے بغیر آپ کا قربانی ہو جائے گی لیکن یہ مستحب ہے کہ آپ بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہیں اس کے علاوہ آپ زبا کرتے وقت قبولیت کی دعا کرنا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہم تقبل منی جی تو قبولیت کی دعا کرنا بھی آداب میں سے ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں مستحب ہے تو یہ چند آداب ہیں یہ جو چند آداب جن کا ہم نے ذکر کیا اس کی روشنی میں آپ دوسرے بہت سارے آداب کو دیکھ سکتے ہیں اصل اس میں ہے کہ جانور کے ساتھ احسان کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے کوشش کرنا ہے کم سے کم تکلیف پہنچے یہ تو ہو گئے آداب کیا کرنا مستحب ہے آداب کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں سے بچنا بھی چاہیے یہ چیزیں تو کرنی چاہیے اور وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے یعنی مستحب درجے میں ہے کہ بچیں بہتر ہے کہ ان چیزوں سے بچیں تو ایسی بھی چیزیں ہوں گی دیکھیں یہ جو آداب جن کا ہم نے ذکر کیا اگر ان کی کہیں بھی مخالفت ہو رہی ہے تو گویا کہ آپ ایک مکروح چیز کا ارتکاب کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے مستحب کی زید مکروح ہوتی ہے جانور کو تکلیف دے رہے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر مردار چھوری ہے دھار اس میں نہیں ہے اس سے آپ زبا کریں تو تکلیف ہوگی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور ایسا بہت سارے لوگ جو ہے غفلت میں کر جاتے ہیں خاص طور سے جب کئی بکرے جن کو کرنے ہوتے ہیں ایک بکرہ انہوں نے زبا کیا اور سارا کام کیا تب تک وہ دھار اس کا ختم ہو گیا پھر اسی دوسرے دوسرے بکرے کو زبا کر رہے ہیں تو اس طرح مردار چھوری سے دھار دھار چھوری نہ ہو تو یہ مقروح ہے اسی طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ جو ہے اس کو چھپا کر کے چھوری اگرہ تیز کرنا چاہیے اب اگر چھپا کر کے نہیں کر رہا اس کے سامنے کر رہا ہے تو اس کی مخالفت ہے لہذا جو آداب میں جن چیزوں کا ذکر ہے انہیں چیزوں کی مخالفت کرنا یہ جو ہے آداب کے خلاف ہے اور یہ مقروح ہے جیسے کچھ لوگ ایک کام کرتے ہیں گلہ کاٹے پھر تھوڑا سا کاٹ دے پھر اس کو موڑ رہے ہیں موڑ رہے ہیں یہ بہت عام چیز ہے یہ بہت کرتے ہیں یہ بہت کرتے ہیں اس سے تکلیف ہو گی آپ اس کو کاٹ کے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح نکل جائے گی آٹومیٹی اس کو گردن کو توڑنے اور موڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ مقروحات میں سے موڑ اس کا خاص طور سے فقہ نے ذکر کیا اس چیز کو تو گردن کو مروڑنا کاٹنے کے بعد یہ جو ہے مناسب نہیں ہے اسی طرح سے اس کو پہلے سے ہی اس کا پاؤں وغیرہ بانت دینا رسیوں سے جکڑ دینا کہ وہ ہل بھی نہ سکے یا تین چار لوگ مل کے اس کو پکڑ لیں کہ وہ ہل بھی نہ سکے یہ بھی آداب کے خلاف ہے اس کو پاؤں وغیرہ ہلانے دیں تو خلاصہ یہ کہ جن چیزوں کا ہم نے آداب میں ذکر کیا اس کی کہیں بھی اگر مخالفت ہو رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے محترم ناظرین آپ نے دلائل اور اصولوں کی روشنی میں دیکھا کہ زبھ کے آداب کیا ہے زبھ کے آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی کرتے ہوئے ان چیزوں کی ریایت کرنا ہے تاکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو یہ سارے کام جو بتائے گئے ان کا کرنا مستحب ہے ان کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے اور ان کی مخالفت پسندیدہ نہیں ہے مکروح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ذہنشین کر لی ہوں گی انشاءاللہ جب آپ قربانی کریں گے تو ان سارے آداب کا بھی آپ لحاظ کریں گے جس طرح سے شرطوں کا لحاظ کرتے ہیں بہتی علمی گفتگو ہو رہی ہے کچھ ایک موضوعات ابھی بھی ہمارے باقی ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں کورک کیا جائے گا بہت سارے موضوعات اب ہو چکے ہیں جن اگر آتے ہیں اس پروگرام میں شروع سے استفادہ نہیں کیا ہو اور وہ مزید اس کے اپیسوڈ سننا چاہتے ہیں جو گزر چکے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف رہا سکتے ہیں وہاں یہ سارے اپیسوڈ ویڈیو کی شکل میں پلیلیسٹ کی شکل میں موجود ہیں وہاں پہنچ کر کے آپ سارے جو پرانے اپیسوڈ ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں قربانی کے اہم ترین مسائل اس پروگرام میں کبر کیے گئے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لمبا سلسلہ ہمارا چل رہے ہیں تو بہت باریکی کے ساتھ ایک ایک مسئلے پر علمی انداز میں گفتگو کی گئی ہے خود بھی آپ ان پروگراموں کو سنیں اور قربانی کا موقع ہے جس طرح سے نیکی کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اسی طرح سے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ کیا مقبول بنانے کے لئے ان تک کے علم پہنچانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے قربانی کے اس موقع پہ کی طرف سے ایک علم کا صدقہ ہے جس کا آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کیا عجر ملے گا لہذا ہمارے چینل پر تشریف لائیں خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اس چینل کو دوسری لوگوں تک بھی پہنچائیں اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو بھی دوسری لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ان کو احکام و مسائل سے واقفیت حاصل ہو بدعتوں سے اور حرام چیزوں سے وہ بد سکیں وقت ہماری اجازت نہیں دے رہا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے شیخ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائیں اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں کہ انہوں نے اپنے علم کو نچوڑ کر کے مختصر وقت میں ہمارے سامنے رکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں